اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ بیٹ فارمز آج کا ہمارا ویلوگ ہے جو اب سردیاں ختم ہو رہی ہیں اس کے مطالق میرے ایک سبسکرائبر انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ بھائی یہ سردیاں جب گزر رہی ہیں تو آپ اپنے پرندوں کو بھی تو رکھنے کا تو آپ نے بتایا ان کو کھولنے کا بھی طریقہ بتائیں کہ کتنے نہیں کتنے دن بعد ان کو اب مزید ان کو اپنے پیک رکھنا اور اب کھولنا کب شروع دیں تو میں کراچی کے ویدر کے حساب سے بتا دیتا ہوں کچھ ٹھوڑا سا آپ کو کیونکہ جو ہمارا پنجاب والی سائیڈ ہے نا یہاں پر سردی بنیزبت کراچی کے زیادہ ہوتی ہے کراچی میں اس وقت تنپریچر رات میں زیادہ زیادہ سولہ ڈگری طرح جا رہا نیچے تو ابھی ہم اس کو پروپر بھڑھا کریں جیسے ہم ڈھکرے ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ کہ جیسے آپ کے پاس یہ پلاسٹک ہے اس طرح کی جیسے پلاسٹک لگی ہوئی ہے نا تو اس کو یہ تو پکی لگی ہوئے یہ تو آپ یہ تو ڈھکی رہن دیں گے یا پھر آپ اتاریں گے اس کو تو اس کو آپ نے اتارنا ہے مارچ کے مہینے میں ٹھیک ہے مارچ کی کیونکہ کم از کم بھی کم از کم بھی پندرہ مارچ تلق ٹھیک ہے یعنی کہ مارچ کا مہینہ ویسے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ پورا گزار دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مارچ میں بھی یعنی کہ کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو کچھ ٹھنڈ ہو سکتی ہے اور اگر یعنی کہ آپ کراچی کے باہر ہیں اندرونے سندھ یا پنجاب کی طرف تو وہاں پر تو اگر مارچ کے مہینے میں بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پر تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے اچھی خاصی تو جو پرمنٹ پلاسٹک لگی ہیں وہ آپ نے نہیں اتارنا ہے یہ بھی مارچ جب تلق پورا گزارنا جائے ہاں جو جیسا کہ ہم یہ پینا فلیکس ڈھکتے ہیں ٹھیک ہے نا اورنج والے جو اپر لگے میں یہ ہم ڈھک دیتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا بہت رات میں کھلا چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ بلکل ایر ٹائٹ پیک کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں بھی کرتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں جو میں پردے وکر لگا رہا تھا میں آپ کو دکھایا بھی تھا کہ ہم کس طریقے سے پرندوں کو پیک کر رہے ہوتے ہیں تو اب ایر ٹائٹ پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے کہ بلکل ایر ٹائٹ پیک کیا جائے ٹھیک ہے ہیٹر کا استعمال بھی آپ یعنی کہ اگر کراچی میں ہیں تو آپ ہیٹر کا استعمال بھی ان دنوں میں روک سکتے ہیں کیونکہ اب اتنی رات میں اتنی زیادہ سردی نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ اگر آپ ہیں کراچی کے باہر پنجاب والی سیڈ پہ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے وہاں سردی کتنی ہو رہی ہے آپ کو اس کے حساب سے ہیٹر کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے بھر ہیٹر جو ہے وہ میں نے بھی بند کر دیا میں پرندوں کو ڈھک رہا ہوں لیکن ہیٹر نہیں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں اس کو آپ نے اچھا جو یعنی یہ جو کھڑکیوں وغیرہ پہ آپ کی پلاسٹک لگی ہوئی تھی وہ آپ نے وہ میں نے بتایا کہ وہ آپ نے اتارنی ہے مارچ کا مہینہ یعنی یہ پورا گزار کے کم از کم بھی آپ کو پندرہ مارچ تلق تو لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اگر ویدر اپ ڈیٹ میں نظر آ رہا ہے یا آپ کو بارش بارش کا بھی امکان نہیں ہے تب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی کہ آپ پھر بھلے اتار دیں یہ بھی اس کنڈیشن ہے کہ آپ ڈیپینڈ کے آپ کے فارم کے اندر دن میں اور رات میں ٹمپریچر کیا رہتا ہے وہ آپ کو میٹر سے دیکھنا ہوگا آپ نے میٹر سے دیکھیں آپ کے فارم میں ٹمپریچر رات کو بھی ٹھیک ہو دن میں بھی مناسب ہو تو آپ اس کو تھوڑا بہت کھول سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو جیسے جاوا کو ہم پانی وغیرہ دے رہے تھے نہانے کے لیے تو ہم نے کم کر دیا تھا اس کو پانی سردیوں میں ہم کم دے رہے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ سردیوں آپ سردیاں ویسی کنڈیشن نہیں ہیں سردیاں کراچی میں بہت بہتر ہو گیا موسم تو آپ یہاں پر روزانہ جاوا کو نہانے کا پانی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جاوا کو یہ سمجھ لیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جاوا اس ٹیس سے بھی نکلتا ہے اس سے اور بھی دوسری بریڈ بھی اس کی بہتر جو اس کی جو تھکن وغیرہ ہوتی ہے بریڈ کی ویسے وہ بھی اس کی اترتی ہے اور خوراک میں بھی کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کرنی جو جو آپ گرم چیزیں دے رہے ہیں ان کو آپ نے بھی روکنا ہے ٹھیک ہے نا اب کیونکہ تھنڈا حصہ حصہ جا رہی ہے تو آپ اس طرح گرم چیزیں دے رہے ہیں آئل وغیرہ دے رہے ہیں کوئی مچھلی کا یا اور اس طرح کو فارمولے وغیرہ دے رہے ہیں تو ان جنوں میں آپ نے تھوڑا روکنا ہے ٹھیک ہے اچھا بریڈ کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بریڈ آپ جیسے سردیاں گزر رہی ہیں تو بریڈ تو بریڈ آپ نے اس سے جون چولائی کے مہینے تک آپ بری زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ سمجھدار پرندہ یہ خود ہی ان دنوں میں بریڈ نہیں کرتا جون چولائی کے مہینے میں زیادہ بریڈ نہیں کرتا یہ تو اس میں قدرتی طور پر وقفہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جیسے کے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ باقی جو بھی برڈز ہیں ان کو آپ نے جون چولائی مائی جون کے مائی کے اور جون کے مہینے تک آپ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں مائی کے مہینے تک جون میں جولائی میں آپ ان کو روک لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور پھر دو مہینے بعد آپ شروع کرسکتے ہیں حیثہ باقی اب اس میں یہ یعنی کہ پیننفریکس کے بارے میں بتا دیا اور پلاسٹک سے بھی بارے میں بتلا دیا ایک اس میں اور ایک فیکٹر ہے کہ دانے لوگ سافٹ فوڈ میں بھی بوچھ رہے تھے کہ سافٹ فوڈ میں سردیوں کا سافٹ فوڈ اور گرڈیوں کے سافٹ فوڈ میں تو سافٹ فوڈ میں سبزیاں کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں رہے میرے پاس ایک دو سبزیں تبدیل ہوتے ہیں ان دنوں میں پالک اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو میں پالک دے رہا تھا اب پالک جیسے جیسے موسم بدلے گا پالک گرم ہوتا تو ہم پالک کو روک دیں گے کم کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے برڈز کو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں پھر ملیں گے ابھی کے لئے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو ویلوگ پسند آئے ویڈیوز میری جو بھی آتی ہیں تو بھائی اس کو چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تھا کہ آپ کو اس سے انفرومیٹک ویڈیوز ملتے رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا انہا آفیس